اسلام علیکم ویورز اس وقت میں آپ کو ایک یونیفورم پر کولر بنا کر دکھا رہی ہوں یونیفورم کولر ہے یہ اس کے لئے میں نے شورٹ پیس الگ کیا ہوا ہے اس کی لینڈ ٹوئنٹی ایٹھ ہے اور اس کی ویڈ سیونٹین پوائنٹ فائیو یہ اس کی چوڑائی ہے یہ دو پیس میں نے کرتی کے الگ کیے ہوئے ہیں اس کی کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو اس پر کولر بنا کر تیار کر کے دکھاتی ہوں یہ تقریباً چھے سے دس سال کی بچی کا سائز ہے اس کی میں سب سے پہلے شولڈر کٹنگ کروں گی اس کا نشان لگا رہی ہوں میں سکس انچز پر جیسے کہ میں بتایا یہ چھے سے دس سال تک کی بچی کا سائز ہے اس کا آرم ہول بھی چھے انچ پر میں بناوں گی یہ بچوں کی ہائٹ پر ہوتا ہے ہم اس کی لینڈ اور اس کی ویڈ جو ہے وہ بچی کی جثامت کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کی چیز جو ہے میں سیون انچز رکھوں گی تو میں نے سیون پائنٹ فائیٹ پر نشان لگایا ہے اور تقریب پانچ انچ نیچے سیدھی لائن لاتے ہوئے نیچے سے کرب دیتی ہے میں نے اور یہ ہلکی سی کٹنگ ہوگی اس کی کرتی کی یہ کرتی کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس کی نیک کٹنگ دکھاؤں گے آپ کو یہ تقریباً ہلک سیمیں نے ک پون کی سلائی جتنا نیچے تھوڑی سی گہرائی کر دیے کیونکہ جب ہم بیک میں بھی ہم ہلکی سی ایک پون جتنی گہرائی کرتے ہیں ورنہ شوڑڈر جوڑنے کے بعد یہ تھوڑا سا ہونچا ہو جاتا ہے بیک کا حصہ اب یہ میں فرنٹ کا آپ کو دکھا رہی ہوں کہ فرنٹ کی نیک میں کس طرح سے کٹنگ کروں گی سب سے پہلے ہمیں ایک سنٹر کا نشان لگانا ہے پہلے آئرن کر لیتے ہیں آئرن سے سنٹر کا نشان بنا لیتے ہیں اب اس کا شولڈر آپ یہ دیکھیں بارہ انچ ہے اس وقت تیار ہونے کے بعد یہ گیارہ انچ رہ جائے گا اب میں نے بالکل ایک سنٹر بنا کر اس کی لائن لگائی ہے اور اس کی لانس میں نائن انچز رکھ رہی ہیں اب یہ دیکھیں میں اس کی چوڑائی جو ہے درمیان پٹی کی بٹن پٹی کی چوڑائی میں ایک انچ رکھوں گی تو آپ یہ دیکھیں میں نے ایک انچ پر سنٹر بنا کر نشان لگایا ہے ہاف انچ دائیں ہاف انچ پائیں کے حساب سے اب میں ایک سیدھی لائن لگاؤں گی یہ ایک بلکل ایزی کولر ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے چھوٹ چھوٹی بچیوں کے جب ہم کولر بناتے ہیں تو ہم ہیوی کولر نہیں بناتے کوشش ہوئے ہوتی ہے کہ آسان تھا کولر ہو اور جلدی سے بن جائے اب میں ایک سنٹر میں ایک کٹ لگا رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سمیں اور گہرا کروں گی کولر کو یہ میں نے نائن انچ پر نشان لگایا تھا میں نے ہاف انچ مدی دور بڑھایا ہے اس کو اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کا میں نے ایک وی شیپ کا ٹرائنگلر شیپ کا ایک کورنر بنا دیا ہے یہ کٹ میں نے جہاں تک لگایا اس کے بعد ایک کورنر بنایا ہے بڑا سا وی کول ایک ٹرائنگلر شیپ کا اس کی آپ یہ دیکھیں یہ ایک انچ تقریبا اوپر ہے اور میں اتیاس اس کا ایک کٹ لگا رہی ہوں چاہے تو ہم یہ پٹی لگانے کے بعد بھی اس طرح کا کٹ لگا سکتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اب اس کو میں نے اس طرح سے گہرا کٹ لگایا ہے اب اس پر میں ابھی آپ کو یہ پٹی جوڑ کر دکھاؤں گی جو بٹن پٹی میں تیار کروں گی ابھی اس کے لئے میں نے ایک کپا لیا اس کی ہمیں لینس لینی ہے کہ جہاں تک ہمارا نشان ہے اس سے ہم ایک پاؤں سلائی نیچے تک لیں گے سلائی کا چھوڑنے کے بعد یہ اس پٹی کی دونوں سائٹ کی میں نے لینس نکال لیا اس کی چھوڑائی سکس انچز ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے زیادہ چھوڑائی کس وجہ سے رکھی ہے یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ایک سائٹ اس کی پولڈ ہوگی اور باقی جو چھوڑائی ہے یہ اوپر نیک تک آئے گی کولر ہوتا ہے یہ اس کو ہمیں نیچے کی سائٹ بھی کولڈ ہو کر تھوڑی سی اوپر کی سائٹ آتی ہے اس لئے ہمیں نیچے کی سائٹ لائننگ لگانا ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا یہ انتہائی ایزی کولر ہے اس کی پٹی اس طرح سے لگے گی کہ اس کپڑے کا کچھ پورشن بیک سائٹ کے شولڈر تک آئے گا اب آپ یہ دیکھیں میں نے ایک انچ اوپر سے اس پٹی کے برابر کر لیا ہے اور اوپر سے یہ پورشن چھوڑا ہے اگر مجھے ایک انچ رکھنا ہے ایک انچ سے ایک پاؤں کی سائٹ پالتو یہ دیکھیں میں یہاں ایک انچ تک میں نے نشان لگا باقی یہ سائٹ کا حساب ہے اب اس پیس کے میں دو ہسٹرے کر لوں گی ایک دائیں طرف کے لیے اور ایک بائیں طرف کے لیے اب اس پر میں نے چھوڑ بکرم بھی لگانے ہیں آپ یہ دیکھیں میں نے درمیان میں سیدھی پٹی تقریباً دو ہنچ کی پٹی کٹنگ کرنے کے بعد یہ چھوڑ بکرم کی لگا دیا اور اس پٹی کو اسی طرح واپس کول کر دیا جس طرح کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اب یہ پٹی میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں اب یہ اسی نشان پر جو میں نے نشان لگایا ہوئے اسی پر میں نے چلائی کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ جو بیچ کا نشان ہے یہ چھوڑا ہے پٹی کا زیرا نیچے سے آپ یہ دیکھیں کس طرح سے مجی جہاں تک یہ میرا کٹ لگا ہوئے وہاں تک میں نے احتیاط سے سلائی کرنی ہے اور بلکل اسی جگہ سے میں نے اس کٹ کے ساتھ شروع کر رہا ہے تھوڑا سا فولد کیا ہے ایک پاؤنٹ کی سلائی اب اس کو بھی میں نے جہاں تک جو میرا نشان ہے اسی نشان پر میں سلائی کروں گی جبکہ میری جو نیچے کی پٹی کی چوڑائی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ سلائی سی زیادہ ہے یہ طرح سے میری پوری پٹی سل گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے یہ بیک سائیڈ کا پورشن میں آپ کو دکھا رہی ہیں یہ کٹ لگا ہوئے وہیں تک چلائی ہے میری اس سے اگر ہم زیادہ نیچے لیتے ہیں تو یہ ہمارا جھو لائے گا پلٹنے میں اب اس پٹی کو میں پلٹ کے پولڈ کریں دونوں پٹیوں کا اندر کی سائیڈ پولڈ کر دوں گی اور آپ یہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کو پر اس طرح سے آئے گی اب پٹی کو جہاں تک میرا کٹل شان ہے میں وہیں تک پولڈ کروں گی اگر یہ ہماری چپٹی پٹی زیادہ چوڑی ہے یا کم ہے تو اس کے مطابق ہم پٹی کو اسی حساب سے فولڈ کریں گے جتنی کے ہمیں چاہیے اس کو ہم بہ آسانی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پٹی کو اس وقت اور اب آپ یہ دیکھیں یہ نیچے سے میرا یہ جو گہرا کٹ کا نشان لگا ہوا ہے اس کو میں بیلنس کر رہی ہوں اگر یہ مجھے کم زیادہ لگتا ہے تو میں یہیں پہ بیلنس کروں گے یہ کٹ تک آئے گی پٹی یہاں تک میرا کٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں تک میں نے فولڈ کر لیا ہے جہاں تک میرا کٹ کا نشان ہے اب میں احتیاط اس پر سلائی کر دوں گی اس پر ایک اور سلائی کروں تاکہ یہ کسی وجہ سے کھلنا چاہے اس طرح سے یہ بٹن پٹی میری تیار ہوگی اب یہ تیار کرنے کے بعد میں اس پر کولر کی کٹنگ کروں گی بیک سائیڈ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے یہ پورشن آیا ہے زیادہ اب اس کو میں اوور لاک کرواؤں گی جو میرا یہ کھلا ہوا حصہ ہے بعد میں اب میں اس کا کولر کٹ کریں اب اس کی گہرائی میں یہ تک ملتی نہیں اس تک میں اس کو گہرائی رکھ رہیم اب اس کی کٹنگ سے ہوتی ہے V شیپ میں ہوتی ہے اس کو بلکل میں تھوڑا سا سیدھا کٹ کروں سیدھا کٹ کرتے ہوئے اس کو V شیپ میں ہلکی سے بلکل کرو لیتے ہوئے V شیپ میں اس کی کٹنگ کروں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں V شیپ میں جو کٹنگ کی ہے میں نے بلکل سٹریٹ نہیں ہے ہلکا سکا اپ کے ساتھ ہے یہ نیچے سے پٹی بلکل سیدھی ہے اور اس کے بعد V شیپ میں ہے اب میں نے کولر کا حساب لگانا ہے جب میں سلائی کروں گے شولڈر کی سلائی کرنے کے بعد یہ 3.5 کر جائے گا پرنٹ سائٹ سے ہاپ کولر اور اتنا ہی دوسری سائٹ سے بھی 3.5 ہوگا بیک سائٹ سے یہ 4.5 ہوگا اب یہ تینوں لینس کو میں جمع کروں گی تو یہ میرا 11.5 ہو جائے گا یعنی کہ مجھے تیار کولر 11.5 کا یا 11.5 کا چاہیے اس کے لئے 12.5 یا 12.5 میں لینس کے ایک پٹی لوں گی جس کی میں کولر کٹ کروں گی اس طرح کولر ہمیں نیک کٹنگ کرنے کے بعد کولر کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمیں کتنا کولر بنانا چاہیے اب اس کے لئے میں نے ایک پٹی لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پٹی میری زیادہ اس کی لینس ہے تو میں اس کو 12.5 یا 12.5 تک رکھوں گی اور اس پٹی کی چوڑائی میں نے تقریباً تین انچ لیے بچی کی ایج کے حساب سے ہم کولر کو مزید چوڑائی یا پتلا بھی کر سکتے ہیں ویسے اتنی چوڑائی بہت ہے تھوڑے سے اور بڑی بچی بھی ہو تو اس کے لئے بھی کولر اتنا ہی چوڑا رکھنا چاہیے بہت زیادہ چوڑا نہیں رکھتے اگر بچوں کی ایج کم ہے تو اس سے مزید ہم چوڑائی کم کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ہیں تقریباً ایک انچ لیے میں اس کو ایک کرف شیف دے رہی ہوں یہ نیچے کی سائیڈ جو کرتی کے نیک کے ساتھ جڑے گی اس میں ہم ہلکی تھی گولائی کرتے ہیں جبکہ اوپر سے کولر بلکل سیدھا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ میں جب لگاؤں گی تو اس کی شیف کچھ اس طرح سے آئے گی آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک پیس پر میں نے اس کو پیسٹ کر لی رہا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اس کا فالتو اضافی کپڑا میں نے کٹنگ کر دیا اس طرح سے اب اس کولر کو میں آپ کو فٹ کر کر دکھاتی ہوں کولر فٹ کرنے سے پہلے میں جب پہلے یہ نیچے کی پٹی کو چلائی کرنا ہے جتنے چوڑی میں نے یہ پٹی رکھنی ہے اس کے مطابق میں کولٹ کر کے یہ کٹ کا نشان لگایا ہے اور جتنی یہ پٹی ہے اس پر میں بلکل ایک سیدھی سلائی لوں گی پھر اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اور جہاں پر یہ سلائی ختم ہو رہی ہے یہاں پر بھی میں ایک کٹ کا نشان لگا رہی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں پٹی رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کٹ کا نشان لگا رہی ہوں سلائی کے لیے جہاں تک یہ سلائی ہے بس یہ ہی تک سینہ ہے چاہیں تو ہمیں اترہ کا کٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اب میں اس کو بیک سائیڈ کے شولڈر کے ساتھ پھٹ کر دوں گی اور پھٹ کرنے کے بعد ہی کولر لگے گا اب یہ جو بڑھا ہوا کپڑا تھا پٹی کا اندر کا یہ اس کے ساتھ ہی سلے گا جیسے کہ میں نے بتایا یہ کھلا ہوا حصہ جو ہے اس میں اوور لاک ہوگی اب اس کولر کو اس طرح سے اندر کی سائیڈ پھول کرنے کے بعد اس کو بھی بلکل سمپل طریقے دیکھیں گے یہ بلکل میں نے آپ کو سمپل یونی فارم کولر دکھا رہی ہوں جو کہ بہت جلدی سے اور آسانی سے بننے والا کولر ہے چھوٹی بچیوں کے لیے اسپیشلی ہم بہت ہیوی کولر بنانا پسند نہیں کریں گے اس لیے اس کو ایسی طریقے سے بنائیں گے نیکسٹ ٹائم میں آپ کو ایک اور اس سے بھی زیادہ ایسی آپ کو کولر دکھاؤں گے بہت ہی بلکل سمپل طریقے سے سیدھا سا کولر ہے سمپل طریقے سے ہم اس کو پرلٹ لیں گے اور اب میں آپ کو اس میں فٹ کر کر دکھاتے ہوں اس کو ہم الٹی سائیڈ پر فٹ کرتے اور چھوٹی سائیڈ پر پھر اس کو پلٹ کر دوسری سلائی کرتے پہلے سب سے پہلے ہمیں کولر کا حساب لگانا ہے کہ آیا کہ یہ ہمارا کولر نیک کے مطابق پورا ہے یا نہیں جب اس کے لیے ہمیں اتمنان ہو جائے کہ یہ ہمارا بلکل مکمل ہے تو ہم کولر لگانا شروع کرتے ہیں الٹی سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر والی سائیڈ پر بھی کولر میں لگا سلائی شروع کریں بلکل سیرے پر سے سلائی لینا ہے اور کولر لگاتے ہوئے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم کولر کو اس کے ساتھ ہمار طریقے سے رکھتے ہیں بہت زیادہ کھینچتے نہیں ہیں نیچے کی نیک کو بھی کھینچتے نہیں ہیں کولر کو کوشش کرنی چاہیے اس میں جھول بھی نہ آئے بلکل بھی احتیاط ہے تھوڑا تھوڑا کرتی تھے کیونکہ سب سے زیادہ فینشنگ کولر کی ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا سیرہ ہم اس طرح کھول لیتے ہیں جو ہمیں سلائی کرنا ہے اور یوں یہ ایک سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ سیرے ہم بہت احتیاط سے سیتے ہیں بلکل اس کے برابر ہم واہ رہے ہیں اب میں اس کو کولر کے اس سطر کو سیدھی سائٹ پر پلٹ رہی ہوں آپ دیکھیں یہ پٹی سے آپ کو اندازہ ہر ہوگا یہ کولر سیدھی سائٹ پر پلٹی جا رہی ہے اور جب میں سلائی کروں گی تو یہ سلائی میں نے کولر پر نہیں کرنی ہے یہ سلائی جو نیچے کا حصہ ہے یہ کولر پر نہیں نیک پر آئے گا سلائی کولر پر سلائی آئے گی تو وہ بدنما لگے گی کیونکہ کولر کا اندر کا کچھ حصہ جو ہے وہ باہر کی سائیڈ آتا ہے اور اگر یہ کولر پر سلائی ہوگی تو یہ بدنما لگے گی اور کولر کی اس سلائی کو لگاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال لگتے ہیں کہ کولر کا اوپر کا کپڑا ہم بہت ڈھیلے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور نیچے کی نیک کو کھینچ کے رکھتے ہیں تب ہمارا کولر پورا آتا ہے ورنہ اگر یہ کولر مشین جو ہے کولر کی اوپر کے کپڑے کو بڑھاتی ہے جسی وجہ سے ہمارا اگر کولر کا اوپر کپڑا بڑھا ہو جائے تو ہمارا جو کولر کی شیپ جو ہے وہ خراب ہوگی اس لئے بہتر یہ ہے کہ نیچے کی نیک کو کھینچ کے رکھیں اوپر کے کولر کے کپڑے کو تھوڑا سا ڈھیلہ ڈھیلہ رکھ کر سیئے تاکہ یہ اینڈ پر جا کر ہماری کولر جو ہے برابر آئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی یہ میری سلائی کولر پر نہیں آ رہی ہے کولر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اندر کی سائیڈ سے اس طرح سے یہ کولر کمپٹیٹ ہو گئی ہے اب آپ کو میں یہ دکھاتے ہیں اس کولر کو ہمیں فولڈ کس طرح سے کرنا ہے بیک سائیڈ سے ہم پہلے اس کو ڈبل کر لیتے ہیں بلکل یہ دیکھیں میں نے اس کو بیک سائیڈ جو ہے بیک سائیڈ کولر کی جو ہے سینٹر لے کر اس کو یہاں سے ڈبل کر لیا ہے میں نے ایک نشان لگایا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد اوپر کی شولڈر کی سلائی کو بھی ہم یہاں سے بلکل اس کے سیرے دباتے ہیں اور کولر کو ایک شیپ دیتے ہیں اس کا یہ کچھ حصہ پٹی کا جو ہے اس طرح سے باہر کی سائیڈ فولڈ ہوگا اور یہ ایک کوٹ کولر کی شیپ لے گا یہ نیکس تھوڑا تک کوٹ کولر شیپ نے بنا ہے یونیفارم کولر جب میں نے اس کو پریس کیا ہے تو اس کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آگئی ہے اس میں نیٹنیس بھی آگئی ہے پیپر بکرم لگائی تھی میں نے اس میں اور یہ ایک آسان سا یونیفارم کولر تیار ہو گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ زیادہ ڈیپ نہیں ہے جبکہ کوٹ کولر میں اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے یہ زیادہ گہرے نہ ہو جائیں بڑے نہ ہو جائیں یہ دیکھیں صرف یہ چار انس تک ڈیپ بنا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ کولر ہمارا چھوٹا ہے تو ہم اس کو مزید اس طرح سے نیک کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کو مزید ڈیپ کر سکتے ہیں گہرا کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ میرا حساب سے یہ ملکل پرفیکٹ ہے چار انس تک گہرا ہی اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ کولر یہ ہمارا بڑا ہے تو اس طرح تھوڑا سا پٹی کو اور بھی اندر کی سائٹ پول کر کے اور بھی کم کر سکتے ہیں کولر کو یہ دیکھیں تھوڑا سا چاہیں تو ہم اس طرح بڑا بھی کریں گے اور چاہیں تو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک آسان طریقہ ہے کولر بنانے کو امید ہے آپ کو پسند آئے گا موسیقی